باتوں سے دفاع نہ کریں اور یہ فتحوں سے کفائت اللہ صنابلی صاحب کے بارے میں علماء کرام کے کیا اقوال ہیں ان میں سے سب سے پہلے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں غلام مصطفیٰ زہیر امنپوری صاحب کو سنیے السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ مولانا کفائت اللہ صنابلی صاحب کی سنجیدہ علم نہیں ہے اور ناہی مناجی ہے ان کا معاملہ جس سے ابو خورم شدال صاحب کہا ہے نا علم حدیث کو کھلوار بنانا ہے اس کے برابر یہ قریب قریب ہے جس سے حدیث سفینہ کے ساتھ ان کا رویہ رہا ہے ہم تو ایران ہو گئے کہ حدیث سفینہ کو انہوں نے ضعیف کرا دیا اور بنیاد بھی کوئی نہیں ہے تو میں نے اپنے کلاس کے بچے کو کہا کہ سنیابی صاحب کو یہ جواب آنا چاہیے تو حافظ اللہ تعالیٰ نے بھی اس بچے کو کہا کہ بھئی اس کا جواب لکھے اس نے لکھا اس نے کہا اس آجی مجھے تو سوائے جالتوں اور سوائے جالتوں کو یہ نظری نہیں آئی تو پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا حالانکہ یہ اچھے ساتھی تھے اچھے لکھنے والے تھے ابن جوزی تک انہوں نے معاف نہیں کیا جذبات میں کیوں آ جاتا اب آلیں بنیں اپنے آپ کو ضبط میں رکھیں زبیر صاحب سے دشمنی کماتے ہیں زبیر صاحب کا سنیابی صاحب کا کیا جوڑ ہے کوئی جوڑ ہے کوئی ایمان والا انسان کو علم و تقویٰ پتا سکتا ہے وہ تو بلند ایک چوٹی تھی زبیر صاحب تو اللہ نے ان کو بڑی خوبیوں سے نوازا ہو اور سولہ سال انہیں مسلک علیہ حدیث کیلئے اپنے وجود کو تھکایا تھا اور حدیث سے انتہا کی محبت اور گمرہوں کے رات میں ان کا جو کام ہے صدیوں یاد رکھا جائے گا مسلک علیہ حدیث اور مسلک محدثین سے ان کی محبت بہت واضح تھی باقی مزاجن ان میں کچھ سختی تھی بزرگ تھے ان کو معاف کر دینا چاہیئے تھا سنابلی صاحب تو مقابلے میں آگئے اور پتنی زبیر لی زی فلان فلان دس طرح کی یعنی ان کے اتنا بغض آگیا ذہن میں کہ ان کو رحمہ اللہ بھی بڑی مشکل سے بس یعنی عرفن جو ہوتا ہے رحمہ اللہ لکھتے ہیں وہ تو اپنے جو ساتھی ہوتے ہیں اپنے علماء ہوتے ہیں ان کی عزت قدر کرنا ان کا احترام کرنا ان کا عدب کرنا ان کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا ان کو معاف کر دینا یہ اچھے اچھے لوگوں کی خوبی ہے اور وہی لوگ ان کا علمی مفید ہوتا ہے جو اس طرح کی طرح عمل اختیار کرتے ہیں جو وجو میں آ جاتے ہیں آپ نے تاہیے بہت کچھ سمجھتے ہیں کہ میں تو بہت کچھ ہوں وہ اللہ کے ہاں ناپسندیدہ بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے خرابیوں سے اور ہمیں منج محدثین اور مسلک محدثین پر چل کر کام کرنا چاہئے تو یہ نئے اس طرح کے تفردات اور اس طرح کی چیزیں جو اصول محدثین سے بہت ہٹی ہوئی ہوتی ہیں وہ ایک وقتی طور پر تو ہوتا ہے ایک بلبلہ ساہو کہہ دے اور بعد میں وہ ختم ہو جاتی ہے اور جو محدثین کی اصولوں پر جو کام ہوتا ہے وہ صدیوں یاد رکھا جاتا ہے اس بات کو یاد رکھا ہے سنابلی صاحب نے نو سو صفحے کی کتاب لکھ دی یزید پر اور دوسری سینے پر آدمانوالی سات سو صفحے کی کتاب لکھ دی بس تو اس میں ان کے تناقضات آگیا بعض حدیثوں کی تحقیق میں اپنے آپ پہ ضبط نہیں رکھ سکے ان کو چاہیے کہ اپنی اصلاح کریں درست کی کریں جی اور اپنا جو برم ہے اس کو برقرار رکھیں السلام علیکم ورحمت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دو انتہائیں ہیں ایک رافضیت اور ایک ناصبیت ہے رافضیت کا جو ہے وہ اہل بیت کی محبت میں صحابہ پہ تبرہ اور ان کے امان کرنے کاری ہیں اور جو ناصبی ہیں وہ صحابہ کرام رضا اللہ علیہ ان کی دشمن ہیں اہل حدیثوں کو چاہیے کہ اچھے طریقے سے دشمنانے صحابہ جو ہیں دشمنانے اہل بیت جو ہیں ان کے مطلع اچھی کوشش کریں لوگوں کو آبا کریں زبیر علی زیر رحم اللہ نے قفایت اللہ سنابلی کو قذب کہا ہے اور آپ جان سکتے ایک محدث اگر کسی کو قذب کہہ رہا ہے تو وہ اہمیت رکھتا ہے اور وہ واقعی میں قذب ہے اور ثابت بھی کیا ہے میں نے مکالات کا صفہ نمر لگا دیا ہے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں اور ان کے شاگر تھے غلام مصطفی زہیر آمن پوری صاحب انہوں نے قفایت اللہ سنابلی کو جاہل کہا ہے اور بہت کچھ اسی آڈیو میں جو اب یہ سن چکے ہیں نہیں سمجھ میں آئے تو دوبارہ ریوز کر کے سنیں اور اب ہم پیش کر رہے ہیں حافظ عمر صدیق صاحب کو قفایت اللہ سنابلی صاحب کے بارے میں ان کی قیادہ ہے وہ کیا کہتے ہیں تو کہتے ہیں ٹھیک ہے اسلاف کی پوری بات کو مان لیں حدیثِ قسطنیہ کا مصداق اس کو بنا لیں بنا کر آگے جو پھر انہوں نے کومنٹری کی ہے اس کومنٹری کو بھی لینے مٹھا آپ اور کڑوا تو اسلام علیکم ورحمت اللہ قطع طور پر میں نے تو رجوع نہیں کیا میں تو الجماق کے ساتھ اپنے اسلاف کے ساتھ ہوں کتاب و سنت کے ساتھ ہوں اور سنابلی جو ہے اس نے اپنی کتاب کے اندر جتنی باتیں بھی نکل کی ہیں وہ سب کافروں کی باتیں ہیں جو منکرین حدیث ہیں جو صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایتوں کو اور ان محدثین کو گندی ننگی گالیاں دینے والے شیعاتین ہیں اس نے اپنی کتاب میں ان ساری چیزوں کو جمع کر دیئے